موسیقی 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 کیا گیا لیکن فیٹ جو انٹرنیشنل میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نیشنل میڈیا کا سنیر دیکھ رہے ہیں وہ کچھ قدر مختلف رہا ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا اور ہم بات کریں گے اس وقت جے پی سنگھ کے ساتھ اور ان سے جانا چنگی فورمر آج جی پی جو مکشمیر پولیس کے رہے ہیں سر میں آپ سے جان چاہوں گا یہ جو ٹی سنگھ پورا ہے لوگ انصاف کے مانگ کر رہے ہیں کیوں نہیں انصاف مل رہا ہے کیوں نہیں کوئی کمیٹی اس پہ کوئی ریپورٹ دیے پا رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہوا کیوں یہ اتنا بڑا اپسوڈ ان بے گناہوں کو مارا گیا جی دیکھئے بٹ صاحب یہ انسیڈنٹ آج قریب بیس سال ہو گئے ہیں اور بیس سال exactly پانچ مہینے ہو گئے ہیں جب انسیڈنٹ ہوا تھا بیس مارچ دو ہزار کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور اچانک رات کو جو آئی وٹنسز کا جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے مطابق رات کو کچھ لوگ آمی کی یونیفورم پہن کے چٹی سنگھ پورا گاؤں میں ایک دام نمودار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ جو سکھ کمیونٹی تھی جہاں پہ ان کی کلسٹرز تھے سکھوں کے گھر تھے ان کو اکٹھا کر کے گردوارہ کے پاس لائیا گیا اور ان سے کچھ باتچیت ہوئی جو کہ ریکارڈڈ ہے which is on the record اور اس کے بعد جو ہے اس پر دے آئی وٹنسز ان کو کہا گیا ہے کہ دے شوڈ فیس دے وال ٹورڈز دے گردوارہ کو فیس کریں اور اچانک کسی کے حکم سے پائر ہوا اور اس کا اس کا نتیجہ ہوا اس میں وہ پینتیس بے گناہ ماسوم سکھوں کی جان گئی جو جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا اور اس میں کشمیر کی جو پولٹکس اور اس کی ہسٹری میں ایک ٹرنگ پوائنٹ بھی آیا بکواز ابھی تک جو سکھ تھے وہ ایک نیوٹرل کمیونٹی کی طرح تھے دے والا بفر بیٹوین دے ٹو کمیونٹیز اور جو ہونے بھی چاہیے اور اس کے بعد لیکن سکھوں میں کافی جو ہے وہ گسہ آیا غم تھا اور اس کے بعد پنجاب کے بہت سارے لیڈرز آئے اور سکھ کمیونٹی بھی اکٹھا ہو کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے آل انڈیا پین انڈیا لیول پر پروٹیسٹ ہوئے انٹرنیشنل لیول پر بھی پروٹیسٹ ہوئے اور سکھ جسٹس کی مانگ کی مانگ کی آنفورچنیٹلی جو بٹس اب جو کیس ہے وہ سی بی آئی کو بھی سوپا گیا اس کے لیے ایک سکھ سنستہ تھی جو نشکام بھائی کنہیہ سنگھ نشکام آئیت سنستہ انہوں نے مانگ کی کمیشن اس پر بٹھایا جائے لیکن اس سب کے باوجود اگر آج دیکھیں اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں آج ہم وہی ہیں جہاں تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ سکھوں کے دل میں جو ایک جو ان کو ایک امید تھی کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا وہ نہیں ہوا اس میں یہ بہت ساری کانٹروفرسیز ہیں کہ لوگ کیوں ہوا کس نے کیا دیکھیں دو ہزار دست میں ایک militant پکڑا گیا تھا جو ہماری کسٹری میں تھا انڈین گورنمنٹ کے سیکیورٹی فورسز کی کسٹری میں تھا محمد سوہید محمد سوہید جہاں اور اس نے ایک انٹروفو دیا تھا نیو یورک ٹائمز کے کوئی مجھے نام نہیں آزا بیری بیرک تھے بیری بیرک بیری بیرک exactly ان کو ایک انٹروفو دیا تھا اور انٹروفو میں اس نے کہا تھا اس نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ جو انسیڈنٹ ہے اس میں اور وہ شاید نیفو رہے ہیں حافظ محمد سعید کے بالکل لیکن بات ہے دیکھیں کہ اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی دو ہی وز نار کسٹریڈی اس کو بعد میں کسی ڈیلی کوٹ نے شاید بری کر دیا تھا ان الزامات سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن تو لوجیکل کنکلوزن واتیور ریزنز جو جو ناسور ہے جو ایک زخم ہے وہ وہ رہے گا اور جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے وہ ناسور جو ہے وہ رہے گا میں جگمون سنگھ رہنا کے پاس جانا چاہوں گا آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا سب سے پہلے پانچ دن کے بعد جب بھی یہ اتنا بڑا مسک ہوا پینتیس ہمارے انوسنٹ جو ہے سکھ مارے گئے اس کے بعد احتجاج بھی پروٹسٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پانچ دن کے بعد جو ہائیوے ہواں پر انٹی پاکستان سلوگنز بھی سکون کی طرف سے لگائے گئے لیکن لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہواں میں پوچھنا چاہتی ہے جس نے بھی یہ کیا انصاف کیوں نہیں ملا کیونکہ پھر لوگ جو ہے ایک پروپکنڈے میں آ جاتے جو کیا جا رہا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی کیا جا رہا ہے چاہے نیبرنگ کنٹری سے مارک اٹھائیں گے تو جگمون جنگزی آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں پہ کمیک ہوتا ہی ہے تاری بڑھ جی جی پی جی نے ایک چھوٹا سا اس کا جو بریف ہے وہ آپ کے سامنے رکھا اس پروگرام میں ہم اور بہت وہیں ختم نہیں ہوتی ہے یہ ایک اتنا بڑے سانیہ تھا جس میں فیفٹی لوگ مارے گئے ہم آج پیدا ہوتا ہے کہ ہٹی سکس لوگ تو چھٹی سنگھ پورا میں سکھ مارے گئے ہمہ اس کے بعد پتری وال میں پانچ لوگوں کو مارا گیا اور اس پروٹیسٹ میں پھر براک پورا میں دس لوگ مارے گئے دس لوگ مارے گئے تو توٹل فیفٹی وان اپیسو لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے پر مجھے سمجھ نہیں کہ سرکار اور باقی ایجنسیز اس میں کھاموش کیوں ہوئیں ہمہ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مارا ہے جن لوگوں نے بھی یہ اپیسوڈ کیا ہے ہمہ اس پر سکھ کی سوئیں جو سکھوں کے بیچ میں ہیں وہ سب طرف جاتے ہیں رائٹ میں یہ کہوں گا کہ بہت سے سکھ لوگ سرکار کو ذمیبار کہلاتے ہیں ہمہ ان کے بعد یہ تھی کہ بل کلنٹن اس وقت امریکہ سے آ رہے تھے چند گنٹوں میں پہنچنے والے تھے ہمہ تو یہ اپیسوڈ ہوا اور کچھ لوگ سرکار ہماری یہ کہتی رہی نہیں جی یہ تو ملٹنس نے کیا ہمہ لیکن ہماری انگلی جو ہے تب تک وہ بلکل اوپر رہے گی جب تک اس پہ ایک امپارچل انکواری نہ ہو ہمہ کیونکہ امریکہ مرسانے میں انپاری نہیں ہوئی اور میں سب سے عجیب بات یہ بتاؤں جب یہ پتھری بل والا اپیسوڈ ہوا جس میں پانچ لوگ انہوں نے نہتے لوگ تھے سمپل لوگ تھے گاؤں کے ان کو اٹھا کے مار گیا اور اس پر جب ڈیمانڈ ہوئی تو ایک کمیشن بٹھایا گیا ہمہ کمیشن آہ ام جس فارگیٹن دو نیم اپ دے کمیشن اس کمیشن نے اسی اپیسوڈ کی انکواری کی جی پاندان کمیشن سوری پاندان کمیشن ہمہ اس نے پالے پتھری بل اپیسوڈ کی انکواری کی جبکہ اس اپیسوڈ کا بیس جو تھا وہ چٹی سنگ پہ تھا ہمہ چٹی سنگ پہ نے یہ بار بہر ایک کوئسٹن اٹھایا کیا آپ نے پاندان کمیشن سے یہ نہیں پوچھا کہ صاحب جو اس سوری بیس ہے اس کو آپ نے اس اپیسوڈ کے دائرے سے باہر کیوں رکھا ہمہ پھر اس کے جب سی بی آئی انکواری ہوئی یا سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو پتھرے بل کے پس لوگ مارے گئے وہ ان کا ملٹنسی اور کسی معاملے میں توکہ نہیں تھا وہ اس وقت اجنسیز نے سرکار نے سکھوں کو کول کرنے کے لیے جسٹ وہ ایک بات اینڈیا کو دیا میں نے لکھا پلیز ڈانٹ میک سکھ فارڈر آف یور گن کیونکہ مجھے اجز ہوا کہ سکھ اتنے کنفیڈنس سے ان علاقوں میں دور انداز علاقوں میں رہ 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 تھے اور مسلم بھائی ان کے بلکل ساتھ ساتھ ان کے گاؤں میں تھے لیکن کبھی ایسا میں اس وقت احمد علی فیاض کیونکہ انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے لکھا بھی ہے اور کہا جا رہا کہ آپ اس سنیر کو کیسے دیکھتے تھے کیونکہ بل کلینٹن کو آنا تھا کشمیر کو انٹرنیشنل issue بنانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیرونی دیکھتے ہیں دکی تارک صاحب ہم ہیں اور دوسری لوگ میں خاص فرق ہے ہم ہم ہر ایک چیز کی تحت تک جانا پڑتا ہے ہم سیدھا کون سپریسی تھیوریز پہ یقین نہیں کر سکتے ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے پروفیشنل طریقہ تحقیقات کرنے کا جس حد تک ہم کر سکتے ہم کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کہ ہم کوئی ترمومیٹر کی طرح کسی جگہ پہ آپ نے لگا دیا تو آپ کو پتا چلا کہ مقتول کا تو سب کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ جہاں پہ بھی اس قسم کی سیچویشن ہوتی ہے چاہے وہ کشمیر ہو یا باہر ہو اس قسم کی کانفلکٹ کی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے وہاں اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور اس پہ الزامات اور جوابی الزامات لگ جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ بھی ہوا ہے کبھی کبھی کانسپریسیز لگ رہا ہے کہ یہ کافی ریل ہیں کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی چیز کو جوڑ کر کے کانسپریسی دائرے کے پاس یا کسی ایک سرکاری ایجنسی کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں آیا کوئی ایسے وسائل تھے جسے کہ ہم کسی بھی تحقیقات کی تہت تک جا سکیں جو بھی آپ واقع لے لیں گے ہائی پروفیل یہاں پہ کلنگ سوئی ہیں اگر آپ شروع کریں نائنٹی یہ واقعات سزا بھی اس کو سنائی گئی دلی میں لیکن ایسا ہے کہ جس قسم کی تحقیقات جو ہونی چاہیے تھی وہ یہاں پہ نہیں ہوئی ہے اور شاید نہ بھی ہوگی میری بات ہوئی تھی ایک بار جسٹس جی اے کچھ حساب کے پاس جو سٹیٹ ہومن رائٹس کمیشن کے چیئرمن مطلق میں نے کچھ حساب سے ایک بات پوچھی تھی میں نے ان سے بتایا تھا ایک استفسار کیا تھا کچھ حساب مجھے آپ دیاندداری کے ساتھ یہ بتیں کہ اگر کوئی شخص میں ہوں یا سکھ مرد ہے یا کوئی خاتون ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مثال کی طور پہ فوج کے ساتھ کام کرتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سامنے آئے گا اور دیانداری کے ساتھ آپ کے سامنے دیپوز کرے جیسے کوٹ پہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ ایسا پاسبل نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے کس مجوہات کی بنا پہ کس مٹیرل کی بنا پہ آپ نے اس میں کنکلوجن ڈراؤ کے تو انہوں کہا کہ ہم نے اس میں آلٹیمیٹ کنکلوجن ڈراؤ نہیں کہ پلیس کی جو افیار ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے جس آر پانڈیان کمشن جس جس جنگون بیس اور اکیس مارچ کی درمیانی رات کو جہاں پہ پانتیس سکس کا مسکر ہوا اور بعد میں ایک خاتون بی جاموک ہوگی تھی ان کی تعداد چھتیس ہوگی تھی جہاں تک میری آدھا شتر کا تعلق ہے اس کے بعد چھو مارچ کو سن دوہزار کو ایک واقعہ ہو جاتا ہے مارچ فارین ٹیرر رسیس میں مارے گئے ہیں جن کا جو اس کے پیچھے تھے جو ذمہ دار ہیں چھتیس سنگھ برا واقعہ کے تو ہم لوگ بھی وہاں پہ گئے وہاں پہ جو میجر جنرل صاحب تھے تو انہوں نے دعویٰ کیا اس کے بعد انہوں ان کو دے دیا جو اس سپی تھے اس وقت فاروق خان صاحب جو ایڈوائزر ہیں سرکار میں تو انہوں نے بھی بتائی سرکار کی کہانی اس طرح سے انفرمیشن ملی تھی فوج کو فوج نے اس طرح سے وہاں پہ پہ ہو گیا تو وہاں پہ پانچ لوگ مارے پانچ لوگ وہاں پہ پہچان پہچان ناغ ٹاؤن میں کچھ لوگ جمع ہو گئے آس پاس کے دیہات کے لوگ جو نواہی علاقوں سے آئے تھے تو انہوں نے وہاں سے ایک جلوس نکال جلوس پہنچا براکپور جہاں پہ جلوس پہ فائرنگ ہوئی جس میں ساتھ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور جس میں میرے سال سے آٹھ لوگ ہوئے تھے اور ٹوٹل اس میں 48% مارے گئے تھے لیکن جب جس نے اپنی ریپورٹ پیش کی تو ہم نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے براکپور معاملے میں فاروق خان صاحب کو اس وقت اس پی تھے جب وہاں پہ یہ کانٹروورسیز ہوگی انتناک میں اور مونیر خان صاحب کو لگایا گیا تھا اس اس پی اور جاوید مگدومی صاحب کو دی آئی جی وہاں پہ لگایا گیا تھا اس وقت فاروق خان صاحب کو تبدیل کیا گیا تو انہیں موطل کر دیا گیا تھا تو کئی مہنے کے بعد جسٹس سر پانڈ یان کمشن نے تحقیقات پیش کی تو انہوں نے فاروق خان کو بریوج ذمہ قرار دیا جو یہ واقع ہوا تھا اس میں براکپورا کا واقع تو براکپورا کلنگز میں انہوں نے ان کو بریوج ذمہ قرار دیا لیکن جسٹس پانڈ یان صاحب نے بھی یہی لکھا تھا جو میں آپ کو بتا دے انہوں نے طرف سے بھی انکوائری وہاں پہ ہو گئی تحقیقات کبھی سامنے نہیں ہوئے اب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ایک جرلنسٹ میں وہاں پہ گیا ہوں کم سے کم چھے یا سات بار جب یہ واقعہ وہاں پہ ہوا یہ شروع شروع میں ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ جو بل کلنٹن کا بتایا گیا کہ یہ جو کونسپریسی تھی ہو رہی ہے سب لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم لوگ تہہ تک جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تقریبا تین چار بار جانے کے بعد بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہے لیکن بعد میں جب ہماری انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوئی پتا چلا جو سات آر آر کے لوگ تھے جس بٹالین نے یہ کیا تھا اور جس بٹالین کے لوگ کو بعد میں وہاں پہ ذمہ دار ٹھہرائے گیا پتریبل پتریبل کے لیے تو پانچ لوگوں کی ہلاکت تھی تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان یہ جو سیون آر آر کی وہاں پہ جو بٹالین تھی اس میں کافی سکھوں کی بہت بڑی تعداد تھی تو ہم اس نتیجے پہ پہ پہنچ گئے کہ یہ کافی مشکل ہے اس میں کیونکہ آپ کو تقریباً ایک سو لوگوں کو بریف کرنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے جانا ہے یہاں پہ اس طرح سے گردواری کے سامنے جانا ہے اتنے لوگ کو وہاں پہ مار ڈالنا ہے یہ تقریباً ہماری دانستگیوں کے مطابق یہ تقریباً تقریباً ناممکن تھا کہ اس طرح سے آپ لوگ سکھوں کو جمع کر اور پھر ان کو بتائیں کہ سکھوں کو مار ڈالنا ہے اور اس تو ہم اس کے بعد گئے میرے ساتھ ایک مقامی جرللس بھی تھے اور ایک نیوز پیپر کے لئے ہندوستان ٹائمز کے لئے اس وقت کام کرتے تھے راجش رامت چندرمن کا نام بھی لینا چاہوں گا ہم ایک ایسے گھر میں چلے گئے جہاں پہ جس گھر کے پانچ ارشتدار مارے گئے تھے اور جو خاتون وہاں پہ تھی بلکل وہ ماتم کناہ تھی تو ہم بیٹھے رہے وہاں پہ ہم پہلے ہی نہیں ان سے بات کر سکے لیکن کچھ میرے خیل سے کچھ دیس منٹ کے بعد ہمارے جو ساتھی تھے راجش رامت چندرن تو انہوں نے ان خاتون سے جو سکھ خاتون تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا یہ کن لوگ نہیں کیا تو تب تک ہمیں سارے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ کیا پتا ہے سارے ایسے ہی ہوتے ملٹن بھی ہوتے ہیں ہم کیا کہ کوئی بتا نہیں رہ تھا اور اس نے کچھ نہیں کہ لیکن جو دوسرے خاتون وہاں پہ تھی جو پڑھی لکھی تھے اس نے کہ آپ لوگ کیا ہیں تو ہم جرنللسٹس ہیں تو اس نے کہ اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ دکھائیں تو راجی شرام چندرن نے اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ نکال کر کے ان خاتون کو دکھایا وہ مطمئن ہو گئی یہ جرنلسٹس ہیں تو اس نے ان کو بتایا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم باہر سے ہیں تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے صاحب جو دو ساتھی ہیں یہ مقامی ہیں کشمیری ہیں یا مسلم ہیں تو اس نے کچھ نہیں کہا ہم دلی سے ہیں تو اس کو یقین ہو گیا سے جانتے تھے یہ یہ پہ آتے تھے ہمارے سہن میں کھیلتے تھے ہمارے جو پلے فیلڈز تھے یہ یہ پہ کھیلتے تھے ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ 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 پہ کھانا بھی کھاتے تھے اس نے صاف الفاظ میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ملٹنٹس تھے لیکن اس کہہ پائے لیکن اس سے پہلے کہ میں عوامی نیشنل کانفرنس جمعو کشمیر عوامی کانفرنس جو پریزن ساکھ مکدوب میں جائے پی سنگھ پاس واپس آوں گا کیونکہ پولیس میں رہے ہیں اور انٹی ملٹنس انہوں نے بہت زیادہ کام کیا سر جس طرح سے فیاض علی فیاض صاحب نے دیوٹی کے فرائز بھی انجام دیے ہیں یہ جو انسٹیٹ ہوا تھا کیا یہ اس لیہ تھا کہ کشمیر انٹرنیشنل 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 بنائے جائے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمپورٹن شخصیت یہاں پہ آ رہی تاکہ انہیں لگے کہ کشمیر ایک دسپیوٹ ہے اور اس پہ بات ہو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں ایسے انسٹرنٹس پہلے بھی ہوئے ہیں جب بھی کوئی ہندوستان کے بردان منتری بھی کشمیر کے دورے پہ آتے تھے تب بھی انسٹرنٹس ہوئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ایک بات یہ کہنا کہ اس انسٹرنٹ کو ایک اس کانسپیرنسی کے ساتھ جوڑ کے اس طریقے سے بیان کرنا جب تک کوئی جسے فیر صاحب کہتے ہیں انویسٹیگیشن اور پوری جب تک آپ اس بات کی تہہ تک نہیں آئیں گے اس بات کو کہنا اس بات کو بس ظاہر اتنا وسوق سے کہہ دینا ممکن نہیں ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دیکھیں یہ کشمیر ایک بہت کامپلیکس ایشو ہے اور جتنی بھی انسرژنسی جتنی بھی دنیا بھر میں کہیں بھی انسرژنسی رہی ہے کشمیر ان سب سے مختلف ہے کشمیر کشمیر انسرژنسی انسرژنسی اور کامپلیکس 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 فیاد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہم نے تو بیس سال یہ گیم جو ہے سب دیکھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملٹنس کا اس میں اس انڈیزژنس کو کرنے میں ان کی ایک جو ان کا منشہ تھا جو ان کا ارادہ تھا جو ان کو ایک پروپگنڈا چاہیے تھا وہ ضرور ان کو حاصل ہوا اگر اس ارادے سے کیا گیا اور اس کے پیچھے یہی انٹینشن تھی کہ اس ایشو کو انٹرنیشنل کیونکہ بریل کلنٹن ایک بہت بڑی ہستی تھی ایک بہت بڑے ملک پریزیڈنٹ تھے اور اس کے یہ آنے سے یہ انٹرنیشنل کرنے کے لیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی کوئی ایسا شخص ہی انسیڈنٹ کو کرے گا جس کو اس سے فائدہ ہوگا اور ان ملک دشمن آنسر کو ہی ہونا تھا جن سے جن کو یہ انٹرنیشنل کرنا تھا اور ایسے کیونکہ وہ سنسیشنل کرتے ہیں ایشیوز کو ان ایشیوز کو اس طریقے سے ان کے انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں ان کا پرپیگنڈا ہو وہ نیوز میں آئیں اور ان کا ایشیو جو ہے وہ جاگر ہو جی میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا ہم ایک مقتصر ریپورٹ چلانا چاہیں گے جو ہمیں تغیار کی ہے اس کے بعد میں ساکھ مقلومی کے پاس جاؤں گا اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اگر ہم بات کریں یوکی بیس جو نیوز پر جو اس وقت ایک پلان بنائی جا رہا ہے کہ اگر اگر کشمیر ایشیو کو لیا جائے اور ایسے ایپسوٹ کو ایک پلیٹ فرم بنانے کی کوشش کی جارہی ہے میں یہاں پر چھوٹا سا ریپورٹ دکھانا چھٹی سنگھ پورا نتناگ میں سکھو کا خطل عام کیا اس خطل عام نے کشمیر کے لوگوں پر قیام اڈائی کیونکہ یہ حملہ جوہ کشمیر کی اقلیت طبقہ پر ہوا جس کی مذہبت ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی بندگ بردار لوگوں نے سکھو جن میں پر ایسا کوئی حملہ ہوا ہو یہ واقع اس دن رونما ہوا جب امریکہ کے صدر بل کلنٹن ہندوستان کے دورے پر تھے اس قتل عام کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور لکھا گیا پر مظلوم کو انصاف کب ملے گا بیس برس گزر گئے لیکن زخم اور درد وادی کشمیر کے سینے میں تازہ ہے آج اسی پر مباحثہ ہوگا چھٹی سنگھ پورا قتل عام انصاف کب ہوگا چھٹی سنگھ پورا قتل عام انصاف کب ہوگا اور انصاف چاہتے ہیں یہ لوگ جن پر یہ قیامت جو بائی تھی ہم نے بات کی جو جو پی سنگھ اور احمد علی فیاس صاحب سے ان تینوں سے ہم نے بات کی اور انہوں نے جواب بھی دے دیا اس کے بعد ہمارے ساکیب مقدم میں ساکیب صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ایسا بڑا ایفزوڈ ہوتا ہے اور لوگوں میں ایک زہر کاتل کون سمجھ نہیں آتا تو میں سے جاننا چاہوں گا جو سیسی پارٹیا ہے انہوں نے بھی کشمیر میں بڑے ڈرامے کی این چیزوں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے کافی لوگ اس میں مارے گئے تھے آپ سنیریو کو کیسے دیکھتے ہیں کیا لگتا آپ کو بہت کام کیا ہے راز دن نے کام کیا تب جا کنگلو سے یہ آئے ہمارے میرے پاس میں آم نوٹ آئی ویٹنس تو دو ٹھنگز بات آئی نانک سنگز سا دو وان آنلی سول سوریور جو بچے جو بچے لگ جس سوریور آئی سوریور سوریور سوری آئی جو پریزنٹ آئی ویٹنس تھا اس کا ورزن سن وہ تو یہ کہتے کہ آرمی کی آرمی کی یونی فارم میں تھے آرمی ویکلز وہاں پہ تھے وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے پاس کسی بھی کشمیری جو مجوری میں رہتے ہیں ہمارے پہلے کوئی پتہ نہیں چاہ مجوری پتہ نہیں مجوری 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 ہمارے پاس انویس ایجنس ہے اب ہم یہاں پہ سینہ چھاتی پیٹ کے کچھ نہیں مل رہا مجوری انویس 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 ایجنس مجوری یا آپ دو ہزار اگسٹ میں آپ کسی محمد محمد سحیل آپ دو پاکستان نیشنل کو ارسٹ کر آگے یہ لیشر طائبہ سے ہیں اس کے بعد ان کا دلی میں آپ کو کیس چلتا ہے اور دو ہزار گیارہ اگسٹ میں ان کو ایٹل ملتا ہے کیس ان سی جو انوالومنٹ دکھا رہے ہیں چھتی سن فورا کی انوالومنٹ ان کی اگر ان کی انوالومنٹ کس کی ہے مجھے آپ یہ ساکیم صاحب جو پکڑے کئے مومبای اٹک میں ان نے کہا تا کہ مجھے یہ باتا ان مارننگ مارننگ سمبیڈ سنگ ڈیویڈ ہیڈلی ڈیویڈ ہیڈلی 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 ان ایکشن مجھے ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں ہمیں ایکسٹر سکیورٹی کوئی سکیورٹی کی ضرورت نہیں اس کے بعد میں جو پوئنٹ پھرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسر وائیڈلی وائیڈلی کنڈیم بائی ایوری بڑی ہندوستان نے بھی اس پہ کہا سینہ پیٹا کہ میں مار دیا مار دیا پاکستان والے نے بھی سینہ پیٹا اور جو یہاں کی لوکل گورنمنٹ انہوں نے اس کے بعد جو سپریٹس تھے ہمارے انہوں نے بھی سینہ پیٹا آپ مجھے یہ بتائیے ایک بڑا سوالیہ نشان یہ بنتا ہے نہ تو ہندوستان کہہ رہا ہے میں نے کہا نہ پاکستان میں نے کہا اچھا میں سپریٹس کہہ رہے ہیں میں نے کیا تو پھر کیا نہیں ساکت صاحب یہ ہے جس نے کیا وہ کہے گا میں نے کیا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں جس نے کیا وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہمارے پاس اس کے بات اس کے بار امیجیٹلی اس میں سب لوگ نے ریاک کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے یا سٹیئر گورنمنٹ نے دو لوگوں کا کاغوے اس میں لشکر طائب اپنا اے اچھم اس میں انوالوٹ ہم نے جی ان کو پکڑ لیا لیکن ساتھ ساتھ میں سیپریٹس نے کہا کہ نہیں جی یہ جو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے تھے کشمیری انڈینڈنس مومنٹ کو اس لیے جی ان نے کہا بکرز بل کلنگٹن جس دن آنے تھے اس سے ایک دن پہلے یہ ہوا اس کے بعد اگر آپ صحیح سلاہ الدین کا بیان اس ٹائم کا پڑھیں گے وہ آپ دیکھئے ایک چیز پہ جائیے اب ہم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہم آج اس آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان تیس عورتوں کو دیکھنا چاہتے جو وہاں پہ بدوائے ہوئی ہے ہم ان عورتیں بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بتایا ایس آر او سے ان کا ہوا کیا آپ نے ایک لاکھ روپیہ دے دیا آپ نے ان کو نوکریہ دے دی لیکن ان کے باپ واپس آئیں گے کیا ان عورتوں کی پتی واپس آئیں گے کیا یہ سوالیاں چان نہیں ہے سب سے بڑی سب سے بڑی برابلم آج ہمارے پاس ان بچوں کی یہ جو آرسن ہوئے ہیں اگر تو گورنمنٹ آف انڈیا اگر تو ہماری یہ ایڈمیسٹریشن آج کی اس چیز کو اس چیز سیریس نوٹ پہ لے جائے تو ہمارا جو ہے آج کا جو یوتھ ہے اس کے سامنے یہ ساری پکچر آ جائے گی یہ کس نے کیا تھا لیکن آج بیس سال کے بعد بھی اس چیز کا پرحل نہیں نکلا ہے that means we are alienating over youth ہم کے جمعہ میں confusion ڈال رہے ہیں رانہ جی کے پاس میں جانا چاہوں گا میں پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا جو سوال سے بنی تھی جو احمد علی فیاض صاحب نے بات کی اور جو جے پی سنگھ نے بھی بات کی ہم سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں اگر اتنا ٹائم ہو جا ہے دوہزار کا واقع ہے آج تک انصاف کیوں نہیں ملا کیونکہ جو انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہے وہ اس چیز کو آپ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس فائل کو فل سے کھولا جائے جو بھی ذمہ دار ہے ایک ریپورٹ جو ہے لائے جائے سامنے اور جنمن ریپورٹ لائے جائے اور لوگوں کو بتا جائے کشمیر یاوان کو بتا جائے کہ کون سے اناسلس کے پیچھے تھے میں باپس ہوں گا ساکر آپ کے پاس پہلے میں جگمون سنگرانہ جی کے پاس ہوں گا میں بات بڑی کلیر کرتا ہوں محمد شاہ صفائی سے بولتا ہوں جس کا نام لے الملک اس کو تو حافظ محمد صحیح نے رجٹ کر دیا ہیللی نے امیر میں ایڈمیٹ کیا کہ مجھے یہ رسپانسیبیلٹی دی گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس پاندان کمیشن سامنے ہیں اس کے بعد پجاب ہیومن رائٹ آرگنزیشن کے چیئر مین جسر عجیل سنگ بین عجیل سنگ اس میں تھے لیفرن جنرل کرتار سنگ گل تھے انہوں نے بھی ایک روپی اور انہوں نے یہ کہا اس میں انٹیلیجنس ایڈنسی رسپانسیبیل ہے تو ایخوانی اگر کنٹیلیڈیشنز تھی موال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہمیں شک نہ دوستان پر ہے نہ ملیٹنٹ پر لیکن دیش کو سکھوں کے سامنے یہ بات صاف کرنا سرکار کو کیوں مشکل پیدا ہو رہی ہے اگر وہ اس کی انٹیلیجنز تھی دوستان کرواتے یہ جتنے بھی سارے انسیڈنٹ ابھی تک موجود ہیں وہاں پر جیسے اور بھی لوگوں نے کہا کہ جو چھتیس عورتیں ان کے بچے ہزبن مارے گے وہ ویٹنس ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ویٹنس ختم ہو جائے جانک سنگھ جو ایک سروائیول ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم انکواری کریں اور ڈراما ہو جائے لیکن جیبی سنگھ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے پانچ دن بعد انٹی پاکستان نعرے بھی لگے تھے ہائیوے بند ہو گیا تھا پورے سکھ نکلے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو وہاں پہ آئے تھے جس طرح سے احمد لی فیہا صاحب نے بھی بڑی بات کہہ دی آج کہ یونیفارم میں تھے جب انہوں نے ریپورٹ وہ تیار کی کیونکہ فیہا صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ آج تک جتنے بھی ان کی ریپورٹس گریونٹ پہ آئی ہے کبھی انہوں نے کہی ایک طرف آئے ریپورٹ نہیں لکھی انہوں نے خود کہا کہ یونیفارم میں تھے جب انہوں نے اس خاتون سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اپنے لوگ یہاں کے لوکل بوئیز تھے تو اس سے تو سینیریو کلیر ہو جاتا کہ کون لوگ تھے کنوں نے کیا یہ تارک صاحب باتی ہے کہ چلیے بات انصاف کی ہو رہی تھی سکھوں کے ساتھ اور ان معصوموں کے ساتھ جن کے جانے گئی ہیں ہم اس کو پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں انیلیسس کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا لیکن انویسٹیگیشنز ہی اس میں ایک طریقہ ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سکھوں کے ساتھ ہی کوئی نئی بات نہیں ہے سانیس سو سنتالیس پری پارشن سے سکھوں کے ساتھ ہوا ایک لاکھ سکھ مارے گئے تھے جب فورٹی سیون میں قوائلی ریٹز ہوئے اور انفورچنیٹلی we don't have any data any official data about that سے آگے بھڑیں انصاف کے بہت سارے طریقے ہیں اگر آپ انویسٹیگیشنز کر کے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں سکھوں کے زخموں کے اوپن مرہم رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور جہاں تک سکھوں کو ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے ضرورت آپ دیکھیں آج سکھوں کو امید ہی کہ جو سکسیسیو گورنمنٹس آئیں گی ان سے ان کو کوئی راحت ملے گی ان کو کچھ ان کی جو مائنورٹی ہونے کا جو ان کو جو ان کے فائدے ہیں جو ان کو اس کے جو کچھ امورات ملنے چاہیے لیکن انفرچنیٹلی وہ بات بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ جو جو کامیونٹی کے ساتھ ایک کانٹینیوزلی ایک جو ایک نائنسافی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ انصاف کی بات کریں گے تو انصاف انسیڈنٹ کو لکھے آگے بھڑھ کے انسیڈنٹ کو انویسٹیگیشن کر کے اس کو ثابت کر کے آپ آگے بھڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اس کامیونٹی کی بہتری کے لیے ان کی آگے بھڑھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ایمپوریمنٹ میں ان کی رپیزنٹیشن آج سکھوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے آپ ان کو رپیزنٹیشن چاہیے آج دیکھیں پچھلے بیس سال سے کوئی سکھ رپیزنٹیٹیو نہیں ہماری کسی اس میں چاہے وہ آپ کانسٹیوشنل باڈیز دیکھئے آپ ہماری پولٹیکل یہ باڈیز دیکھئے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اگر گرویانسز کو ٹھیک طریقے سے ان کو آپ مرم لگائیں گے زخموں کے اوپر ان کو آپ اٹریس کریں گے تو ضرور یہ بھڑھو گی کہ سکھ کامیونٹی کو فیل ہوگا کہ ہاں ان کے ساتھ ایک انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو جو ظلم ہو ساتھ ان کو ایک ایک کمیونٹی کا حصہ سمجھ کے دیکھئے سکھ دیدنٹ مائیگریٹ تین ڈگیڈ ہو گئے ملٹنسی کے only seven to eight پرسنٹ سکھ مائیگریٹ ڈیسپائیٹ 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 کی ہوا ڈیر بات ہی نہیں ہوتی ہے جتنے بھی ڈیسکشنز ہوتے ہیں جو بھی ہم بات کرتے ہیں جو بھی ہم کشمیر کے مسئلے کی بات لے کے کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو بھی ایڈرس کرنا ضروری ہے ہم ضروری یہ ضروری ہے کہ جو انسیڈ ہوا چھٹی سنگ پورا کا اس میں کیا ہوا اس کا آج ہم کر رہے ہیں انفورچنیٹ بات ہے کہ انویسٹیگیشنز ہم لوگ نہیں کر پائے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بہت سارے شک و شبات دائرے میں یہ سارا انسیڈیٹ آگیا ہے اس سے آگے پڑھنی کی رہت ہے ہمیں ریڈریس کرنا ہے گربیانسز کو سکس کو مینسٹریم میں لانا ہے سکس کو یہ یقین دلانا ہے اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں دیکھیں میرا تجربہ ہے میں نے تیس سال کی پولیس سروس ہے آپ سکیورٹی فورس سے کسی کو سکیورٹی نہیں دے سکتے سکیورٹی آپ اگر ہندو سکھ مسلمان آپس میں ایک یقجہتی کے ساتھ بھائیچارے کے ساتھ دوسرے سکیورٹی کریں گے اگر سکیورٹی is a myth you know this is what happen this is what will happen again so security میں ایک اتفاق ہوگا ایک بھائی جا رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی سکیورٹی بن کے رہیں جی میں معافی چاہوں گا جی پی سنگ جی فیاس صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ جنرلیسٹ نیو یارک ٹائم اس میں ایک بڑا آٹیکل آجاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملیٹ آئے تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی سرکار تھی وہ فیل ہو گئی ان چیزوں کیش کرنے میں اس ٹائم پہ تو اس کے بعد یہاں کی انویسٹیگیشن ایجنسی جو کچھ نہیں کر پار یہ بھی فائل پڑی ہوئی ہے دیکھ جو اس میں انہیں فالو اپ ایکشن کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک ایمپورٹنٹ انپور تھا اگر بیراب نے وہاں پہ نیو یارک ٹائمز میں یہ لکھا تھا انہوں نے بتایا تھا اپنے ملو ذرائعہ کو کوٹ کر کے محمد سہیل ملک جو سیال کورٹ پاکستان کا ہے وہ شامل ہے جو بتایا گیا تھا کہ حافظ محمد سہید کا نیفیو ہے اس کے بعد گورمنٹ اپ انڈیا کو اس میں پھر در کاروائی کر کے اس کی تحقیقات کرنی ہاں بے شک اس کی تحقیق وہاں پہ ایک پرسکوشن بھی ہوا لیکن آپ کو پتا ہے وہ کس قسم کا پرسکوشن تھا جو ڈلی ہائی کوٹ پہ ہوا لیکن ڈیویڈ ہیڈلی جس میں اس نے بتایا تھا اینے کو دوہزار دس میں مزبیل نام کا ایک شخص اس میں ہے اور اس کے بعد ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا کی کیا ہوا اب میں ایک واقعی کی طرف آنا چاہتا وہ یہ تھا جو پتھربل والا واقع ہے پتھربل والے واقعے میں یہ پہلی بار ہوا ہے کی سنٹرل بیور آف انسٹیگیشن نے اپنی کریڈبلیٹی یہاں پہ قائم کر لی وہ ایک مرکزی ادارہ تھا تحقیقاتی ادارہ پریمیر انسٹیگیٹنگ ایجنسی آف دی کنٹری انہوں نے اس کی تحقیقات کر لی اور ایک پروفیشنل تحقیقات کر لی جس کا سب لوگوں نے خوش آمدید کیا اور اس کے بعد انہوں نے آرمی کے میرے خلصے ساہ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ذمہ دار ٹھہرا ہے جن کے اب رینکس بڑھ کر جو میجر اس وقت برگیڈر بن چکا تھا آہستہ دوہزار چھے میں انہوں نے اس کا چالان بھی پیش کر دیا سرنگر میں سی بی آئی کی کوٹ میں اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آرمی نے سپورٹ پروائیڈ کر دیا آہ مطلب اپنے لوگوں کو وہاں پہ حالانکہ آرمی بھی گورنمنٹ اف انڈیا کا ادارہ ہے اور سی بی آئی بھی گورنمنٹ اف انڈیا کا ادارہ ہے یہاں پہ انصاف ہونا چاہیے تھا آرمی کو انسٹیٹوشنل سپورٹ پروائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی وائیوز ویل فیر اسسوسیشن ٹھیک ہے ان کے وہاں پہ تشویش ان کو تھا اس میں کئی چیزوں کو لے کر کے وہ لیکن اپنے طور پر وہ لڈڈ سکتے تھے لیکن یہ تو سپریم کور تک چلے گئے ایک آرمی نے ان کو انسٹیٹوشنل سپورٹ پروائیڈ کیا اپنے ادارے کے خلاف جو سی بے تھا یہ جمہور کشمیر پولیس کا یہ انٹی کرپشن گیرو یا کوئی تھانہ نہیں تھا یہ سی بے اے تھا اور سی بے اے کی انکوائریز آپ نے اس کو آپ مان نہیں سکتے نا کہ شپین کے واقعے میں سی بے نے وہاں پہ تاکی کا ریپ نہیں ہوا تھا اور پتریبل میں جہاں پہ آرمی کے ساتھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہاں پہ آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں کسی کی ایک کی بھی سزا وہاں بی بی سی کی بھی ریپورٹ آتی ہے کلنٹن کا وزٹ تھا کشمی ریشو کو آئی لیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد جو ہے اور ایک پیپر ہے اس کے بعد گارڈین پیپر ہے اس کا بھی آتا ہے لیکن میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں کی مرکزی سرکار یہاں کی جو ایجنسی سے وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی تھی اس کو کیش کرنے میں ایک منٹر آپ کو لینا چاہتا ہوں ساکیف صاحب جن ریپورٹ جن ریپورٹ کا ذکر رہے ہیں چاہیے بی بی سی یا کوئی جو ادارے ہیں اس سے تو کافی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا لیکن یہ وہ فات پہ مشتمل ایک ریپورٹ اس پہ چیٹی سنگھ پورے واقعے پہ لکھ لی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ انڈین سگریٹی فورس نے کیا وہاں بیٹھ کر کے نیو یارک سے بیٹھ کر کے چھے بار میں نے آپ کو بتایا چھے بار جانے کے بھی ہمارا کنفیجن دور نہیں ہوا ادارونا بائی اللہ کوہمی جیرلنسٹ کا اس بارے میں کم ذکر کر لیں کیونکہ اس میں میڈلین البریٹ نے بھی دوہزار چھے میں ایک کتاب کا انہوں نے ایک پورورڈ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندو ملٹن گروپ نے کیا ہے جو جو گروپ یہ پابلیکشن تھا جنہوں نے کتاب چھاپ لی تھی تو انہوں نے لیکھا کہ فیکٹ چکنگ میں فیلئر ہوا تھا تو اس وجہ سے میں آپ گزارش کروں گا جو باہر بیٹھ کر کے وہ لوگ وہاں سے لکھ لیتے ہیں اور وہاں سے دو صاحبان آگے برطانیہ اور انہیں کتاب لکھ لی الفان کے لوگوں پہ بہت سارے لوگوں سے ملے بنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عام لوگ تو اس میں اپنا ججمن دے سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے تھوڑے یہ مشکل ہے کہ جو وہاں پہ دے رہے ہیں کیا واقعی وہ فیکٹ سہی ہیں میں جی پی سنگھ صاحب اور جگوان سنگ رانہ صاحب جذبات سے متفق ہوں کہ اس میں کچھ ہونا چاہیے لیکن اتنا ہی کافی نہیں کہ ریڈرس کر لیں اور اسمبلی میں یا سرکار میں کچھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاف کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں تو ہر ایک آدمی اپنے اسپوریٹ کہتا ہے دیکھیں کوئی وہاں سے کوئی فورن سے چاہے کسی کنٹری کسی اور بن لکامی سطح سے کوئی آکے چند روز رہ کے آپ کو یہاں کشمیر کا ایکسپرٹ کہتا ہے اس میں کوش شک نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے میرا یہ مدہ ہے میرا کہنے کا مدہ صاحب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی کے ساتھ ان کو ایک مین سٹریم میں لانے کا بھی ایک پروسس جاری ہونا چاہیے اور ان کو فیر ہونا چاہیے یہ بہت میرا یہ کہنا میں ساکر مقدومی کے پاس جاؤں گا میرے پاس ہوتی ہے بار بار جب بھی ان کی حکومت ہوتی ہے وہ کام کر سکتے ہیں لوگوں کو پھر جب لوگ کنفیوجن میں آتے ہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے کیوں ابھی تک ہم ہر چیز میں ناکام ہوئے ہماری پولیٹیکل پارٹیز تاریخ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی فیاض صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انیویسٹگیشن ہوا نہیں ہوا اس کا کنٹویجن ابھی نہیں ہو بہت اچھی بات ہے مجھے سننے کو مل رہی ہے میں آپ کی ایک بات کی اور آپ کا دیان دیان چاہتا ہوں پنجاب بیسر ہیومن رائٹ ایکٹیویس کچھ تھے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ارگنیزیشن ان کی انہیں اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے کی اٹھ اٹھ سکیرید اوٹ بائی انڈیان سکیورٹی فورس دیمسیل سلسلو اور پرپر ٹریٹرز موست لائکلی رینیگیڈ رینیگیڈ تھے گویا کہ فیاض صاحب کے اس بات کے ساتھ مکس ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ ہوتے تھے آتے تھے یہ بات میں اس کے بات میں سب نے کہا سی سی بی نے ان کو دو شی بی ٹھہر آیا تو میرے دوستوں مجھے آپ یہ بتا یہ ہم یہ جس مدہ اور مقصد کی بات کر رہے ہیں کہ جو یونی پار میں بندہ ہے جنہوں نے یہ پانچ لوگ مارے ان کو آپ فری کر رہے ہو یہ تو آن ریکار ہے فری کر ہے اب بیس سال سے جن لوگوں نے ملیٹن جنہوں نہیں سامنے لہ رہے ہو اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھ آپ یہ بتایا آج جو بھی سکھ کمیٹی ہے وہ ہمارے ساتھ میں جوٹے وعدے کیے گئے لیکن نہیں ہوئی نانک سنگ جی کہہ رہے ہمارے جو جگمون جی ہے یہ کہتے نہیں یہ خالی چھتیس لوگ کا مسئلہ نہیں ہے اس میں پچاس لوگ مارے گئے ہیں خالی چھتیس لوگ سکھ نہیں تھے اس میں پندرہ سولہ لوگ مسلمان بیٹھے ان پر انصاف ملنا چاہیے میرے دوست یہ ہماری ذمہ وادی ہے کہ ہم جو آنے ہماری نسلے ہیں جو ہمارے بچے آج ہمارے یوت ہیں ان تک ہم اس بات کو اچھی طرح اقتدامی کلام لیتا ہوں سب سے پہلے میں احمد علی فیاس صاحب کے پاس فیاس صاحب آخر میں آپ اس ان سیڈن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعت ہوئے ہیں ان کے ایک تحقیقات ہونی چاہے ایک کمشن بننا چاہیے اور اس کے ذمہ یہ کام رہنا چاہیے کہ آپ چھے مہینے کے اندر اندر یہ کام مکمل کر لیں گے میں ایک فیکٹ کی تحصیق کرنا ہوں یہاں پر جو ساکیب صاحب نے بتایا کہ ان کو بری نہیں کیا گیا یہ واقعے چلا سپریم کوٹ اپ انڈیا میں آرمی لگا تر یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس آرمی فورس سپیشل پاور ایکٹ کا ہے ایمیونیٹی آپ کاروائی نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کوئی آپ کوئی آپ قتل امد کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بیوگنا گھروں گھروں سے وہاں پہ اٹھا کر کہ مار ڈالتے ہیں یہ تو قتل ہے اس میں کوئی امیونیٹی نہیں ہے یہ معاملہ چلا گیا سپریم پورٹ نے آرمی نے ان کو سپورٹ پروائیڈ کیا اپنی لوگوں دورا رہا رہا جو وہاں پہ بات میں اپشن دیا میرے پاس میں معافی جی پی سے پاس کیونکہ وہ فوج میں رہے پلیس میں رہے آپ سے بھی آخری کلام دوں گا آپ اس کے بارے میں چاہیں گے میں بھی فیاض صاحب نے جو کہا جو بری سٹرانگلی رکمینڈ کہ صاحب اس میں ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن بننا چاہیے جو اس بات کی تحقیقات کرے اور اس بات کی تہہ تک جائے کہ جو بھی اس سازش شامل تھے چاہے وہ کوئی ہو ان کو جب تک ان کا ان کا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی ان کو سامنے نہ لائے جائے تب تک نہیں ہو سکتا اور جو ناصور جو زخم ہے تب تک نہیں بھریں جی کے پاس جاؤں گا سر آپ اس بار میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھ سب لوگ یہی کر رہے ہیں اور ہم ہر سال یہ کہتے آ رہے ہیں کہ چھٹی سنگھپورا پہ ایک دوبارہ انکواری ہو لیکن میں ایک بات یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا اس کے بعد جب یہ چھٹی سنگھپورا کرنا چاہتا ہوں دو اپیسوڈ ہوئے ایک نارڈ کشمیر میں ہوا ایک ساؤت کشمیر میں ہٹ مڑا میں ہوا اور اس میں وہ آدمی پکڑے گئے لیکن اس کو پھر ہش کیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا ظلم مت کیجئے سکھ مائنارٹی پر آپ اس چیز کو تحقیقات اس کی کروائیے وہ فارق عبداللہ نے کہا میں اڈوانی سے بھی جا کہا کہ مجھے معلوم ہے کن لوگ انہیں مارا ہے وہ ای 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 باہر نہیں کہہ سکتے لیکن اس پہ آپ سکھوں کو ضرور ملنا چاہیے یہ جسٹس کی بات ساکیب مگدومی کے پاس ہوں گا ساکیب جسٹس مست بی ڈیلیور تو دا سکھ کمیلیٹی اسی سے ہمارے یوٹس کے مین جو ڈاؤٹ سے وہ کلیر ہو جائے شاہد جسٹس بنتے ہیں اور ایلی بنتی ہے یوٹس میں اسی چیزوں سے ساکیب صاحب اور میرے جو تین کے ساتھ جگمون سنگ رانا جی جو کے چیئر پرسن ہے ای پی ای سی 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 کے میرے ساتھ جی پی سنگ جی جو کہ یہاں پر آئی جی پی جمہ کشمیر پولیس کے رہے ہیں اور چھے بار جو سپی رہے ہیں چھے ڈسک میں کام کیا ہے ساکی مگدومی جو جمہ کشمیر روامی کونفرنس ہے میرے ساتھ احمد ایلی جو سینئر جنرلیس ان چاروں نے جو اپنی بات رکھی اور جس جو چھتی سنگ پورا میں اپسوڈ ہوا تھا اس پہ جو تحقیقاتی ریپورٹ بھی آئی تھی جو چیزیں سامنے آج پروگرام میں آئی وہ آپ کے سامنے ہے اور اب جو مسئلہ ہے وہ مدہ ہے جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے مرکز سرکار اور جو یو ٹی ہے یا ہم پر ذمہ دارے ان کی ہے کہ وہ پروپر انویسٹگیٹ کرے فائل کھولے ان چیزوں کی اور جو ذمہ داران ہے انہیں سزا دی جائے نہ کہ انہیں رہا کیا جائے بہت شکریہ آپ پروگرام ساتھ سیڈ نمبر ون شو این نیوز وادی کشمیر کا پہلا اور واحد ٹی وی چینل کل ساتھ بجے پھر آپ سے ہوگی ملاقہ جب تک کے لئے اور آپ کا ہمارا اللہ ان کے بان